بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آج کا ولوگ میں بنانے لگا ہوں ہم نے اپنا جم کا روم سیٹ کرنا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے کہ اس طریقے سے ہم سیٹ کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو انٹرسٹیڈ ہے ہماری گاڑی خریدنے میں وہ اس کو گاڑی چیک کرائیں گے گاڑی دکھائیں گے اگر ڈیل ہو گئی تو میری جو میرے مطابق اگر ڈیل ہو گئی تو اس کو گاڑی دے دیں گے اور سنیے بھی ہم جائیں گے دوسری گاڑیاں ڈھونڈنے کے لیے انشاءاللہ پورے یہ آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے اپنی روٹین تو سٹیٹ یون ایک بندہ گاڑی مانگ رہا ہے تو اس کو بیج دیں گاڑی پھر ریٹ دیکھتے ہیں بات ات سے بنتی ہے کہ نہیں ریٹ کیا دے گا ریٹ جو میں نے بولا ہے اس کو اس کے حساب سے دے گا تو پھر اس کو گاری دے دیں گے پھر انشاءاللہ اس سے اچھی گاری اکری دیں گے گاری تو ٹوٹل جینی ہے نا گاری ماشاءاللہ ہماری بی ای پی ہے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد چلیں وہاں پھر چل کے دیکھتے ہیں گاری پسند آتی ہے کے نہیں تو پھر اپنے ویورس کے تار شیئر کرتے ہیں کہ گاری سیل کرنے کا پروسس کیا ہوتا انشاءاللہ چلو دیکھتے ہیں اس کو پسند آتی ہے کے نہیں انشاءاللہ تو آپ دیکھتے ہیں ہم آگے ہیں ری ایکشن لاؤنج کے اپے موسیقا 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 ہمارے کے لائے پہلو موسیقی موسیقی لے جیند صاحب نے پوری گاڑی باہر سے چیک کی ہے انجن کھول کے بھی چیک ہے کہیں سے کوئیل وغیرہ تو نہیں لیکیز وہ سیٹسفائید ہے ہر چیز سے تو بجے کہتنے لگے کہ میں نے ایک چھوٹا تھا کہٹرائی لینا چاہتا ہوں گاڑی کی تو میں نے ان کو میں نے اپنی ڈیمائنڈ بتائی انہوں نے پھر بات میں بجے بولا ہے کہ میں انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر آپ کو سوچ کے بتاؤں گا اس ایڈ فائنل او نوٹ فائنل کرتے ہیں گاڑی کے نہیں پھر ہم نکلتے ہیں ہراج کی طرف ہراج جا کے پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں کارپیٹ ملتا ہے کہ نہیں یہ ہم آگیا ہیں ہراج یہاں سے کارپیٹ خریدیں گے اور کھولو اور کھولو جو مین جگہ ہے وہ تو کھولو یہ کتنے کا ہے چار بھائی پانچ ہے کتنے کا ملے گا یہ وہی تھا بیٹل اس کے فائنل پتہیں کیسے کا دیں گے یہ یکی ایک ہمارے لیے سب آخر ہے اور ہے کوئی ہے لیکن یہ تھوڑا مہنگا ہے کھول کے لیے 200 ریال میں آئے گا تمہارے لیے موٹا موٹا ہم نے بہت موٹا اس کے نیچے بھی بچھانے کا ضرور ہے پتہ نہیں جم کے روم میں پنک سوٹ کرے گا کی نہیں ہربا خمسہ یہ بچو والا ہے آپ کو نہیں پتہ چلتا کبر سے بکہ بھائی جان یہ مراسی والا کلر دیکھیں اس کی سائیڈے بھی گندی ہیں اندر دیکھو اندر سوچو کتنا گندہ ہوگا کم مجھے سے بھائی کو اوفر دو بھائی کتنا کم کرو گا کتنا نیا بلتا ہے دیرسو ریال میں ابھی میرے ساتھ جلو تمہارے لیے بھائی سمجھ گے کیوں کہ تم کسٹمار ہو ایک سو تیس ریال تمہارے لیے چلو میں لینے والی بات کروں گا اوستاد جی لینے والی بات کروں گا سی ریال نہیں ہے کتاب کا کوری نہیں ٹھیک آگے جا جو جو یہ پوری مجلس لینے پڑے گی مجلس لگا لیں بھائی یہ کدر ہے دیشی یہ آدمی کدر آدمی نہیں ہے آدمی نہیں ہے تو کارپٹ کیا دیکھو ہو سکتا ہے یہی والا چیز ہے ہم ہمارا جم کا روم ہم سیٹ کر رہے تھے تو ادھر آگے یوز کارپٹ ایک سو پچاس دو سو ریال مانگ رہے ہیں تو اتنے میں نیا مل جاتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ جو اس ٹھک والا ہے نا موٹا والا وہ ہمیں مل جائے ایک سو پچاس تک بھی مل جائے تو وہ ٹھک والا لے لیں گے لیکن ساف سترا ہو اگر نہیں ملا تو پھر انشاءاللہ نیا ہی خریدیں گے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نئی والی دکانوں میں جلتی ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کمال ویو ہے ریاکشن لاؤنج کا یار ماشاءاللہ یہ نائٹ ویو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیلی بلوگنگ شروع کریں تو ڈیلی بلوگنگ ہم شروع کریں گے ون تھاؤزن سبسکرائب سبسکرائبر ہو جانے کے بعد جیسے ون تھاؤزن سبسکرائبر سو جائیں گے اس کے بعد ہم ڈیلی بلوگنگ شروع کریں گے جو اسمائل ہم اس میں اپنا لائف دکھائیں گے آپ کو کہ سعودی عرب میں کس طریقے سے لائف گزاری جاتی ہے کس طریقے سے کمائی ہوتی ہے یعنی کہ ڈیلی روٹین کی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے بلوگنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم چیلنج کرنے لگے ہیں برگر زون کا ہم انٹائر مینیو لے کریں ہیں پورا انٹائر برگر زون کا مینیو جس میں کہ آپ دیکھیں یہ کرسپ ہے میپل ہے سیک ماؤس ہے اور یہ مختلف کے ڈائنیمائٹ فرائز ہیں یہ لوڈڈ فرائز یہ ان کی جو سوسیجز ہیں اور یہ میپل ہے یہ دیکھیں یہ یہ کرسپ برگر ہے کڑیڈ اور یہ کیا ہے یہ میپل اور یہ ان کا کیا نام اس کا سکھ 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 ماؤ اب ہم سب جو قادر ہیں ہم سب قادر ہیں ہم سب قادر ہیں ہم کریں گے کون سا پہلے سکھم کرتا ہے ٹھیک ہے بھائی بھائی یہ سبت نہیں ہو رہا ہم سے ہم سے ویٹ نہیں ہو رہا ملکل بھی یہاں ملکل ریٹی ہیں بس ہمیں ایجانے موکہ دو یہ ہمارے پاس تین کسم کے برگر ہیں اور ہم چیلنج کریں گے کہ کون پہلے فینش کرتا ہے بھائی آپ نے کونسا لینا کرسپی یعنی یہ اسمیل اسمیل کونسا لینا میں یہ بھائی اچھا اس کا نام ہے سکھ ماؤس سکھ رہے ہیں جب اس کا نام ہے سکھ ماؤس اچھا اسمیل کہ یہ سکھ ماؤس ہے سکھ سے پہلے کون کھائے گا تو چیلنج کرتے ہیں اور میں کاسیم بھائی آپ کا پہلے کو کنا ہوں میرا کرسپی ماؤس میں کیوں ہمارج کیوں ہوں وقت میں بدیا ہوں میں بدیا ہوں بہت ہی بہت ہی ہے میں بہت ہوتا ہوں بہت ہوتا 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 ہے بہت ہوتا ہوتا ہے ساتھ پیپسی پیپسی سے نیچے پیلے دبائیں گے پھر اکلا بائٹ لے برگر تو بہت اچھا ہے یار کاسم بھائی تو سب سے یاگے جا رہے ہیں اسمیل کاسا ہے؟ بہت اچھی ہے چیز پیپسی میں لیچے پیچئے بان بھی بہت سوٹ ہنجا ہوتا سوفٹی ہو لیتا ہے مجھے آئیون جیت گئے دو جو بائیک ایک مندہ مالے میں جیت گیا الحمدللہ آئیون یہ بائیک یار آسالگیرہ بھی ہے تو ان کا بھی کیک بھی ہم نے کٹ کرنا ہے اگر سے ڈیسٹ ہے اورشیو کٹ کرتا یہ حل دیں شرم کروں ہیں سون میں کریں وڈیسکو کے ڈجیپ ملک کے نیش نہیں ٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھ Thaq یہ سوری ہے یہ لوتس پouflage ہے چیز میں دپ کریں مigo Și میں لے ہی میں لے ہی لیچ لید تو کوکٹل سوچ دے نا چمچ میں جیادہ ہی لے آیا تھا کھول نا بھائی اچھا کاسیم بھائی فرسٹ آیا ہے اومیر سیکنڈ اسمیل تھرڈ اور میں ہم دونوں دو کر گئے گے کیونکہ اومیر بھائی سیکنڈ اسمیل بھائی تھرڈ ابراہیم بھائی فورت ان سے یہ ہو بایا اومیر اور میں نے اومیر اور میں نے فیریش کر لیا اس کا یہ مطلب ہے جب چیلنج ہوگا تو ان دونوں کے ساتھ نہیں کرنا اس میں اس میں ان کا جو سب پلوٹڈ فرائز آتے ہیں وہ ہی ٹیسٹ ہے بس میں اس میں ایک سوس کا فرق ہے آج مدہ آگیا نہیں ماشا اللہ ماشا اللہ اور انشاءاللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ جیسے ہی 1000 سبسکرائبر ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ڈیلی ویلوکنگ چرو کریں گے جو اسمیل ماشا اللہ موسیقی موسیقی